دوہزار چوبیس میں لوگ سبھا کا چناؤں ہونے والا ہے لیکن بیہار میں دوہزار چوبیس سے پہلے دوہزار پچیس کا پچھ تیار ہو چکا ہے دوہزار پچیس کا بات ہو رہا ہے کہ دوہزار پچیس میں کیا کرنا ہے کیونکہ دوہزار پچیس میں بیدان سبھا کا چناؤں ہوگا اور تمام پارٹیاں چوبیس کے ساتھ ساتھ پچیس میں بھی اپنے آپ کو مجبوط بنانا چاہتی ہے اس لئے ابھی سے ہی تیاری میں لگ گئی ہے کہ ابھی سے ہی اگر ہم تیاری کریں گے تو چوبیس تو جیتیں گے پچیس بھی جیت جائیں گے کیونکہ پچیس میں پورا سال ہم کو چناؤ کی تیاری اور چناؤ لڑنے میں لگ جائے گا تو پھر پچیس میں سمیں نہیں ملے گا اس لئے ابھی سے ہی تیاری کی جا رہی ہے لیکن دوہزار چوبیس کے لوگ سبھا سے پہلے دوہزار پچیس کی پچھ تیار کی گئی ہے ایسا ہم کیوں کہہ رہے ہیں وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں پہلے اس تصبیر کو دیکھیں یہ مکھے منتری کی کورسی ہے اور اس مکھے منتری کی کورسی کے لیے تین یوہ نیتہ بیہار کی رازنیت میں سکریے ہو چکے ہیں تینوں یوہ نیتہ چاہتے ہیں کہ اس کورسی پر ان کا نام لکھا جائے اور کہا یہ جاتا ہے کہ مکھے منتری کی کورسی پر خاص کر کے بیہار کے مکھے منتری کی کورسی پر جو بیٹھتا ہے کم سے کم دس سے پندرہ سال تو جرور بیٹھتا ہے آپ دیکھ لیجئے رازت کے پاس رہا پندرہ سال تک اس کے بعد اب تک نیتیش کمار ہے تو اب جو بھی لڑے گا وہ یہ سوچ رہا ہے کہ اگر ہم پچیس میں بیٹھ گئے تو پھر پیتیس تک یا پھر چالیس تک اس مکھے منتری کی کورسی پر ہم رہیں گے اس لیے سب کی نگاہیں اس پٹی کی ہوئی ہے کہ مکھے منتری کی کورسی کسی طریقے سے ہتھیا لیا جائے اور اس کے لیے تمام یوانیتہ لگے ہوئے خاص کر کے یہ تین یوانیتہ چراغ پاسوان مکیس سہنی اور تیجسوی یادو چراغ پاسوان کے ساتھ پتا کی بھی راشت ہے تیجسوی یادو کے ساتھ بھی پتا کی بھی راشت ہے لیکن مکیس سہنی اکیلے چل رہے ہیں چراغ پاسوان کے پاس گھٹ بندن ہے اینڈیا گھٹ بندن تیجسوی یادو کے پاس مہاگٹ بندن ہے اور مکیس سہنی یہاں بھی اکیلے ہے مکیس سہنی کچھ دنوں سے یہ کہہ رہے تھے یا پھر یہ جاہل کر رہے تھے کہ ہم اینڈیا کا حصہ ہوں گے لیکن بھاجپا نے انہیں بھاو نہیں دیا اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اکیلے چلیں گے مکیس سہنی پچیس جولائی سے بیہار میں سنکل پیاترہ کریں گے بیہار جھارکھند اور یوپین تینوں راجیوں میں یہ سنکل پیاترہ کریں گے پہلی ان کی پراتمکتہ بیہار ہوگی بیہار کے تمام جلوں میں جائیں گے وہاں پر لوگوں سے ملاقات کریں گے اور بتائیں گے کہ کس طریقے سے بیہار کو بڑباد کیا گیا ہے اور ان کو اگر ستہ دی جاتی ہے تو یہ بیہار کو آگے لے کر بڑھیں گے حالانکہ بہت بڑا رسک لیں گے مکیس شہنے لیکن پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم ایکلا چلو کی راز نیت کریں گے اور اب بات کرتے ہیں چراغ پاسوان کی چراغ پاسوان کہہ رہے ہیں کہ جب سے موڈی جی نے میرے کندے پر ہاتھ رکھا ہے ایک الگ confidence آ گیا ہے اور اب دوہزار چوبیس کی سانسات دوہزار پچیس کی بھی رن نیتی تیار ہو چکی ہے اور چراغ پاسوان کہہ رہے ہیں کہ اس مکھے منتری کی کورسی کو ہم کسی طریقے سے چھین لیں گے اور اب ایسا چھینیں گے کہ تیجسوی یادوں کو وہ نصیب بھی نہیں ہوگی اور سب سے بڑی بات کہ اب تیجسوی یادوں کی بات کرتے ہیں تیجسوی یادوں لگتار اس مکھے منتری کی کورسی کے لیے لگے ہوئے ہیں دوہزار پندرہ سے ہی لگے ہوئے تھے دوہزار پندرہ میں جب پہلی بار یہ بیدھائک بنے اور اس کے بعد جب مکھ منتری بنے تو ان کو لگا کہ نہیں میں مکھے منتری بن سکتا ہوں اور لگتار اس سمیہ سے بھیہار کی رازنیت میں سکھریے ہیں کام کر رہے ہیں اس کے بعد نیتا پرتی پکش بنے دوہزار بیس کا چناؤ اکیلے لڑے گٹ بندن کے سانتھی لڑے لیکن اپنے آپ کو مکھے منتری کا دعویدار بتا کر چناؤ لڑا حلاقی ہار گئے لیکن پھر سے سرکار بن گئی ہے اور اب اس بار نیتیش کمار نے ان کو سپنا دکھا دیا ہے کہ مکھے منتری دوہزار پچیس میں تم ہی رہو گے تمہارے چہرے پر چناؤ لڑا جائے گا اور تیجسوی آدو کی امید جو ہے وہ جگ اٹھی ہے تیجسوی آدو قوب ایسا لگ رہا ہے کہ میں مکھے منتری دوہزار پچیس میں بن سکتا ہوں کیونکہ مہاکٹ بندن ہے اور مہاکٹ بندن چناؤ لڑے گی تو بیہار میں راجت جیڈیو یہ تھوڑا مجبوط ہے تو مجبوط ہے تو ویسے میں ہم سرکار بنا سکتے ہیں لیکن اب تیجسوی آدو کی امید جو ہے وہ چراغ پاسوان توڑ رہے ہیں چراغ پاسوان کہہ رہے ہیں جو مکھے منتری کی کورسی ہے اسے بھاچپا کی ہاتھوں میں سوپ دینا ہے یا پھر NDA NDA میں بھاچپا جس کو چاہے گی مکھے منتری بنائے گی حالانکہ بھاچپا چاہتی ہے کہ ہم کسی کا پچھلگو نہ بنے لیکن چراغ پاسوان کو ایسا لگتا ہے کہ بھاچپا ہم کو مکھے منتری کا دعویدار بنا سکتی ہے تو ہم دوہزار پچیس کی لڑائی لڑیں گے اور مکھے سہنی کو ایسا لگ رہا ہے کہ اگر پورا بیہار بھرمن ہم کر لیں گے تو ہو سکتا ہے مکھے منتری کے دعویدار ہم بھی ہو جائیں اور کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ دوہزار پچیس میں اگر ووٹ مل جائے تو مکھے منتری ہم بھی بن جائے اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ ان تینوں یواؤں نیتاؤں میں کون مکھے منتری کی کرسی پر بیٹھتا ہے کون اس کا دعویدار ہوتا ہے آخیر تو دعویدار تو ایسے سب ہیں لیکن کس کے حق میں یہ کرسی جاتی ہے میرحال اس خبر میں اتنا ہی بنے رہیمار ساتھ اور دیکھتے رہے جنتہ جنگشن